ہیلو کیا ہو رہا ہے؟ کیسی طبیعت ہے باپ کی؟ شکریہ ڈاکٹر میں اب بلکل ٹھیک ہوں آپ جو ہارڈ ڈھونڈ رہے تھے وہ مل گیا آپ کو؟ نہیں اب تک تو نہیں مل سکا پتہ نہیں کہاں کیا ہوگا بہت کوششی لیکن نہیں ملا خیر ملتے ہیں ڈاکٹر سنان آپ نے تو امید چھوڑ دی تھی مگر دیکھیں یہ ہار آپ کو واپس مل گیا مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ آپ کو کیا کہوں آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے تو امید ہی نہیں تھی اس کے ملنے کی ایک بات کہوں ڈاکٹر امید کا دامن ہمیں کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے نینا کیا ہوا اداس لگ رہی ہے تم نہیں تو کچھ تو ہوا ہے بتا سکتی ہو تم مجھے بولو کیا ہے اپنی چین اور لکٹ کا سوچ رہی تھی میں ابھی تک نہیں ملے وہ وہ ہمیشہ گلے میں رہتے تھے میرے اس لیے بس اور اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ بہت اکیلی پڑ گئی ہوں کوئی بھی ساتھ نہیں رہا میرے ایسا محسوس کرتی ہوں تم اکیلی نہیں ہونے نا میں ہوں آئی مین ہم ہے نا تمہارے ساتھ بھلے تمہارا ہار کھو گیا ہو لیکن اس میں اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے سمجھ رہی ہو نا ڈاکٹر تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو نا ایسا کچھ نہیں نانا میں کوئی مدد کرے میری کوئی مدد کرے میرے بہت درد ہو رہا ہے پلیز ڈاکٹر مدد کرے میری ٹھیک ہے ٹھیک ہے پلیز آرام سے نانا کچھ نہیں ہوگا آپ کچھ نہیں ہوگا نرس نرس بہرہن ادھر آؤ بیٹھیں پیٹ جائیں ادھر آرام سے فوٹ وریسٹ پر پیٹ رکھیں جلدی کرو نانا اچھا آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے میرے سر میں بہت درد ہے ڈاکٹر بہت چکر آ رہے ہیں مجھے سینے میں بھی درد ہے مخار بھی ہے ٹھیک ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا میں ٹھیک تو ہو جاؤں گی نا فکر مت کریں آپ کچھ نہیں ہوگا آپ کو آپ کی تبد بہت چل ٹھیک ہو جائے گی مجھے نہیں لگتا کہ میں ٹھیک ہو پاؤں گی کافی خراب ہے میری حالت میں مر جاؤں گی میری مدد کروں ہاں ہاں ٹھیک ہے آرام سے آرام سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر سینان میں ایک بات بتانا چاہوں گی تمہیں بتاؤ کیا ہے یوں بخار کا تیز ہونا اور یہ مسلسل گھانسی ایک خطرنات بیماری کی علامات ہیں میرا مطلب انہیں شدید قسم کا وائرل انفیکشن ہے انہیں بلکل الگ روم میں رکھنا چاہیے ہمیں یوں مین سپریٹ روم جی ہاں یہی سہی رہے گا ماسک پہل فکر ہیرہ 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 ڈیر بازل اب کرتے رہو فان اسی طرح مجھے کیسے ہیں ڈاکٹر میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں آپ کی مسروفیت بڑھنے والی ہے انٹین ڈاکٹرز کل سے آ جائیں گے یہ تو بہت اچھی بات ہے ہاں ہمارے اسپطال کی رونک بڑھنے والی ہے لیکن وہ تو پہلے سے ہی ہے ایکسیوز می ہلو سنان ایک بات کرنی تھی آپ سے مجھے لیکن اس بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں پتا چلنا چاہیے یاد رکھیے گا آخر مسئلہ کیا ہے کسی کو کیوں نہیں بتاؤں گا پلیز میرے روم نمبر چار کی طرف ہے لیکن دیکھیں اندر مت آئیے گا آکے کال کریں مجھے بتاؤ تو سنان بات کیا ہے آپ جلدی ہے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں مراد وہ مجھے جانا ہوگا بادل ملتے ہیں سب خیریت تو ہے نا ہاں ہاں سب خیریت ہے ہلو سنان میں آگئی ہوں آپا دیکھو میری بات دھیان سے سنو اور گھبرانہ نہیں ٹھیک ہے نینا اور بہن یہاں اندر ہیں اور ہم باہر نہیں آسکتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ مریض کو وائرل ہے اور ہم بھی اس کا شکار ہو چکے ہیں آپا میری بات سن رہی ہے آپ نے بس اتنا کرنا ہے کہ کسی کو بھی اس کمرے میں نہیں آنے دیجئے گا کسی بھی صورت لیب جائیں اور مجھے کچھ ٹیسٹی اتلا دیں اور بلیس چیف کو اس بارے میں کچھ بھی بتانے کی ضرورت دیں آپ سمجھ رہیں گے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ممکہ ریلاکس آپ سمجھ لیں خود کو ٹھیک ہے میں سمجھ گئی ٹھیک ہے ڈونٹ وڈی ان کی طبیت کچھ بہتا رہے اب سنان اب اب کیا ہوگا میرا مطلب اگر انہیں سچ میں وائرل انفیکشن ہوا تو آئی رون نو نانا انتظار ہی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ بھی کیا ہے بس ویٹ کرو لیکن ہمیں خود کو کمزور نہیں پڑنے دینا سمجھی فیلحال مزید کوئی مریض امرجنسی روم میں نہ جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ملک مریضوں کو جتنا جلدی ممکن ہو سکے فارغ کرو اوکے اور سنان کو جو سامان چاہیے فوراں پہنچاؤ اسے ہمیں ریپورٹس آنے کا انتظار کرنا ہوگا کیونکہ اس سے پہلے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں سر ایسا کرتے ہیں ہم ہسپٹل میں امرجنسی لگا دیتے ہیں نہیں فیلحال اس کی ضرورت نہیں ہے پہلے دو بار ٹیسٹ کر لیں پھر ریپورٹس آنے کے بعد ہم سوچتے ہیں کیا کرنا ہے اس سے پہلے کوئی ریسک لینا مناسب نہیں ہے ٹھیک ہے طب آئیلا جی میں سمجھ گئی سنان یہ وہ سب سامان جو تم نے مانکت آپا آپ نے دروازے کے باہر رکھ کر چلی جائیے اوکے ٹھیک ہے یا میرے خدا ان کی مدد فرما موسیقی 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 نانا درو مت یہ مشکل صورتحال ضرور ہے مکر ابھی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ وائرل ہے یا نہیں اس لیے ہمیں بدکمان نہیں ہونا چاہیے اور کوئی الٹی بات نہیں سوچنی چاہیے ہمیں بہت پور سکون ہو کر اپنا کام کرنا ہوگا ویسے بھی ہمارا شمار اچھے ڈاکٹرز میں ہوتا ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مگر مجھے سچ میں ڈڑ لگ رہا ہے سنان مجھے بھی نظر آ رہا ہے لیکن یہ تو ہماری ڈیوٹی کا حصہ ہے نا تمہیں کیا لگتا ہے مجھے ڈڑ نہیں لگ رہا کیا لیکن میں اس کریٹیکل سیچویشن کو ریلاکس ہو کر ڈیل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں I hope you understand ساہے پیدا ساہے پیدا ساہے پیدا ساہے پیدا ڈاکٹر سنان آج چھٹی ملی ہے تو کسی اچھے جگہ جا کر انجوائی کیجئے گا اپ ٹھیک ہے اکی سی یو ہی نینا ایکچلی بات ہی ہے کہ میں کافی عرصے سے گھومنے نہیں کیا اگر ہم ساتھ چل کر کہیں گھوم پھر سکیں تو مائنڈ بھی فریش ہو جائے گا ہم دونوں کا مگر کہاں چلیں گھومنے ایڈونٹ نو اس بارے میں سوچتے ہیں بس ہاؤسپٹل اور گھر سے دور کہیں بھی کسی پارک چلیں جہاں ڈوجنگ کارز وغیرہ بھی ہوں کسی بھی ایسے پارک جہاں بہت ساری رائڈز ہوں اور وہاں بیٹھیں تم تم میرے ساتھ کسی پارک چھانا چاہتے ہو ہاں تو اس میں کیا برائی ہے ہاں لیکن اگر تمہارا کوئی اور پلان ہے تو اچھ سکھ ہے نینا ہمیں اس سے زیادہ زدی بننا ہے اور غلطی نہ ہو کوئی کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا تمہیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے سمجھی سنان سے جا کر تم کچھ نہیں کہو گی بھولو مت کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے تو اب تمہاری باری ہے اس سے زیادہ ملنی چاہیے اسے اس سے تم کوئی بات نہیں کرو گی نہ ہی کچھ کہو گی تمہیں یاد نہیں کل اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا اب بدلہ لینے کا وقت ہے ہم کچھ کھا پی بھی سکتے ہیں ساتھ آج کچھ نئی قسم کی ڈشیں سٹرائے کریں گے کیا خیال ہے تمہارے اس بارے میں پورا نام آنو تو ایک بات پوچھ سکتی ہوں میں تم سے تمہارے ساتھ گھومنے جانا کیا جوب کا حصہ ہے میری سنان وہ کیا پارک میں مجھے اپنی ایسسٹنٹ کی حیثیت سے لے جاؤ گے مجھے بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ تم مجھے کس حیثیت سے گھومانے کیلئے لے جا رہے ہو اس میں بریشانی ہی آبات جیسا بھی تم سمجھنا چاہو مجھے بھی تو 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 خاموش کیوں بولو نا صرف دو لفظ تو ہی کہنے ہیں تمہیں ہاں بالکل چلے یعنی یہ موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی میں ٹھیک تو ہو تم چل سلیں خدایا اب اسے کیا جواب دوں گے میں ہلو نینا کہا ہو تم مراد سے کیا بات ہوئی تمہاری بتاؤ مجھے مراد سے کیا بات ہوئی یہ پوچھ رہی ہو مجھ سے مراد میں ہمیں ایک دن کو آف دے دیا ہے اور کہا کہ آج کا دن تم لوگوں کا بہت برا گزرستی گھر جا کر آرام کرنا اور میں بھی یہاں سے سیدھا گھر جاؤں گی اور گھر جا کر خوب آرام کرنے والی ہوں میں آج ہاں میں نے نہیں دیکھا سنان کو مجھے لگتا ہے وہ بھی گھر چلا گیا ہوگا اوہ اوہ بلکل سچ کہہ رہی ہوں میں تم بے فکر ہو جو تمہاری باتیں اچھی طرح سے یاد ہے مجھے اوکے اوکے نہیں ملوں گے میں اس سے اپنا خیال رکھنا اوکے سی یو چھوٹ بولنا بھی سیکھ لیا ہے مجھے دن با دن ذہین ہوتی جا دیو دوکٹر آئیلا روم نمبر فور کو وزیٹ کرلیں ٹھیک ہے تو چلو پھر سب ٹھیک تو ہے ہاں سب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک بات پتا ہے مجھے کیوں نہ ہم پارک میری گاڑی میں چلے اوکے نینہ آخر تمہیں اتنا گھبرائی ہوئی کیوں کس بات کی تمہیں جلدی ہے خیریت ہے ہاں میں جلدی اسٹیک کر رہی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈاکٹر مراد ہمیں دیکھ لیں اور ان کا چھٹی دینے کا عادت چینج نہ ہو جائے اور جتنا جلدی ہو سکے ہمیں یہاں سے نکل نہ ہوگا ڈاکٹر سینان یہ ہی وجہ ہے اس جلدی کی بس اچھا سوچا تم نے چھلو شاوش گاڑی سٹارٹ کرو وہ میں تم سے میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں پوچھو کیا پوچھنا ہاں تم تو ہمیشہ مجھ پر غصہ کرتے رہتے ہو لیکن آج اچانک کیا ہو گیا یعنی تم مجھے اپنے ساتھ پارک لے جا رہے ہو مجھے بھی تمہارے ساتھ جانا اچھا لگ رہا ہے لیکن مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ تم مجھے اپنے ساتھ لے جا رہے ہو ابھی جو تم کر رہے ہو اس کے پیچھے کہ کہیں وہ صبح والا واقع تو وجہ نہیں جب ہمیں لگا تک کہ ہم نہیں بچیں گے اور وہ سب بھولانے کے لیے تم مجھے اپنے ساتھ پار گھومانے لے جا رہے ہو اس واقعے کے بعد تم مجھ پر چلائے بھی نہیں چوپ ہو جاؤ نینہ چوپ یار تم بھی نا ایکچلی نینہ میں نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں آخر میں کیوں تم پر چیخوں چلاؤں اور غصہ کروں تمہارا ساتھ اچھا لگتا ہے مجھے نینہ کیا کر رہی ہو تم یار میں تمہیں کتنی بار سمجھا ہوں تمہیں ایسا ویسا کچھ نہیں کروگی سمجھیں سیٹ بیلٹ سیٹ بیلٹ باندھو اپنی ہاں چلو یار اور کتنا ٹائم لگے گا ابھی تو آ کر بیٹھے اور تمہیں ہارن بھی بجانا شروع کر دیا حد ہے یار نینہ ہمیں آج کے دن ملکل خصہ نہیں کرنا چلو ہلو یہ لے تھینک کیا سو نینہ آگے چلو شروع ہو جا میں بھی تو دیکھوں آخر تم کیسے انجوائے کرتی ہو مجھے تو بلکل سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں سے چرو کرنا چاہیے ہمیں نینا میں سوچ رہا تھا کہ ہمیں ڈوجنگ کار سے سٹارٹ کرنا چاہیے لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے میں ڈوجنگ کار میں بہت ایکسپرٹ ہوں بہت تمہارا نہیں بات ویسے میں تمہیں بتا دوں کہ ڈوجنگ کار چلانے میں تو ایکسپرٹ ہوں میں کیا واقعی میں پیسے میں نینا ہوں اور تم نے مجھے کار چلاتے میں تو دیکھا ہے نا سنان ایکسکیوز می ایلا میری جان نینا کہا ہوں تم کھڑا گئی کیا مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے ہاں ٹھیک ہو اور گھر بھی پہنچ گئی ہوں میں اچھے سنان یہاں نظر نہیں آ رہا اس کی گاڑی بھی پارکنگ میں تمہیں معلوم ہے کہ وہ کہاں گیا ہے نو 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 میں نے سنان کو نہیں دیکھا اور مجھے بلکل نہیں معلوم کہ وہ اپنی گاڑی پارکنگ میں چھوڑ کر کس کے ساتھ گیا ہو نینا یہ آوازیں کیسی ہیں نینا آہ وہ آوازیں وہ میں ٹی وی دیکھ رہی ہوں ڈوڈو کے ساتھ مل کر کارٹون اور تمہیں تو معلوم ہے نا کہ مجھے کارٹونز کتنے پسند کتنے شوق سے دیکھتی ہوں میں یار آئیلا میں بہت تھکی مہی ہوں اور مجھے بہت نین بھی آ رہی ہے تو اس لئے ہم صبح بات کریں گے ٹھیک ہے اور صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے میں تمہیں کال کروں گے بے فکر ہو جاؤ میری جان ٹھیک ہے آہ اچھا چلو ٹھیک ہے میں سنان کو کال کر کے پوچھتی ہوں کہ وہ کہاں ہے تم سے کل ملتی ہوکے بائی آہ بائی بائی آہ اب کیا ہوگا نینا آرام سے کیا جلدی ہمیں ہماری ٹرنگا ویٹ کرنا پڑے دراصل میں بہت عرصے بات پارک آئی ہوں تو مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا خوشی کے مارے کو زیادہ ہی ایکسائٹیڈ ہوں ویسے میں خود بھی بہت عرصے بعد کسی پارک آیا ہوں چھا ڈیسیجن لیا نا ہاں یہ تو بہت اچھا ہو گیا کیوں نہ ہم اپنے سیل فونز سائلنٹ کرنے اور ویسے بھی آج ہماری چھٹی ہے تو ہمیں کوئی ڈسٹرپ بھی نہیں کرے گا اور ہم اس طرح اس دن کو بھرپور طریقے سے انجوائی بھی کر سکتے ہیں سنان تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں ہاں ویسے میں شاید مانتا نہیں لیکن ابھی تمہیں مانا نہیں کر سکتا چلو ٹھیک ہے لگا دیا سائلنٹ پہ ہاں چلو چلے ہوں ٹھیک ہے یہ لیتے ہیں تینکیو ویری مچ یہ گاڑی لیتے ہیں کیا خیال ہے یہ کیا سنان کیا ہم ایک ہی کار میں بیٹھیں گے ہاں بلکل یعنی نینہ اور سنان ایک ٹیم بنا کر سب کی بینڈ بجا دیں گے کیا خیال ہے چلو ٹھیک ہے پھر الگ پیٹ جاؤں تو بہتر ہوگا ارے نہیں نینہ ایسا کرنے سے سنان ناراض بھی ہو سکتا ہے کیا کچھ بھی نہیں اوکی نینہ کیا ہوا ویسے تو مجھے کچھ نہیں ہوا لیکن میرے خیال سے اگر ہم ایک اور کار لے لیں تو بہتر ہوگا اس طرح سے ہم ایک دوسر سے مقابلہ بھی کر سکتے ہیں کیا خیال ہے تمہارا ہاں جیسا تم کہو ٹھیک ہے پھر تو اب ہم دونوں کا آپس پہ مقابلہ ہوگا چیار پھر چیار پھر جیسا سار وکری ایدیو میند ایدیو موں کیتون ہے اس کے آردند آئنا روس کو کمان سننیم بیف یمانا کم آن لینا اپنی ڈرائبنگ سکلز دکھاؤں مجھے آؤ چلے آئی کاش آئیلا گر پڑ نہ گئی ہو بس چلتے ہیں کم آن لینا آجاؤں ہا آ رہی ہوں آ رہی ہوں جلدی کرو آہ میری کیس کہاں گئی آہ وہ رہی آئی اوپر سے گار گزری یہ کیا کیا تم نے وہ رہی یہ رہی آہ یہ رہی تمہاری کیس آئی یہ تو خراب ہو چکی ہے کیا ہو گیا اس کو ہم بس چاہ بھی نکال کر دے دو مجھے آہ اچھا نینہ وہ وہ کیفین اتر آ رہا ہے تمہیں ہاں ہاں تم وہاں جا کر بیٹھو ٹھیک ہے میں تھوڑی دیر میں تمہارے پاس آسا کیوں کیا ہوا وہ ایکچولی گاڑی میں کچھ بھولا ہے وہ لے کر آنا ہے ٹھیک ہے میں انتظار کرتی ہوں جا نینہ سوری یار مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی لیکن لگتا ہے تم بھی کافی بیزی ہو کھانے پینے میں سنان مجھے پتا ہے کہ تمہیں عجیب لگ رہا ہوگا لیکن بچپن میں بھی میں اسی طرح کھاتی تھی سنان کیا مطلب چلو میں بتاتی ہوں ایک بار مجھے میرے بابا ہر ویکنڈ اپنے ساتھ پار گھومانے لے جاتے تھے مجھے وہ مجھے کہتے تھے کہ تمہیں صرف ایک چیز لے کر دوں گا چاہیں کورٹن کینڈی لے لو تم یا پھر برگر اور ان دونوں میں سے سیلیکشن کرنا میلی بہت مشکل ہوتا تھا اگر میں برگر لے لیتی تھی تو کورٹن کینڈی نہیں ملتی تھی مجھے اور اگر ان دونوں میں اس میں کوئی ایک چیز لے بھی لیتی تھی تو دوسری کے بارے میں گھر جا کر سوچتی رہتی تھی کیونکہ یہ دونوں مجھے بہت پسند ہیں اور اب جبکہ میں بڑی ہو گئی ہوں اور کمانے لگ گئی ہوں تو میں دونوں خرید لیتی ہوں کوئی کنفیجن نہیں رہتی اب مجھے کوئی روکتا بھی نہیں ہے جو دل میں آتا ہے خرید لیتی ہوں اور مزے سے کھاتی ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا جو دل کرتا ہے وہ تم کھا جاتی ہوں انسان کو ایسا ہی ہونا چاہی ہے خیر نینا آئی گر گیا یہ تمہارے یہاں کچھ لگا ہوا ہے کہاں پر ہونٹوں پر لاؤ میں ہٹا دے تم نہیں نہیں خود ساف کرلوں گی میں ہاں تو ٹھیک ہے کرو نا تھوڑا سا لیفٹ تھوڑا سا لیفٹ نہیں تھوڑا ادھر تھوڑا سا اس طرح ارے ہاتھ ادھر کرو نا کہاں یار تم پہلے کھانا تو بن کرو ایسے کیا ساف ہوگا ہاتھ کرتی ہو تم دیکھو سچ پھنچ میں پھنچ گیا وہاں چلتے ہیں ہم وہ بہت پسند ہے مجھے بہت پسند ہے مجھے سینال نا نا ریلاکس آؤ چلتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آجو ہلو یہ لیتی ہے ہاں تو گوریلا پسند کی ہے ہاں بلکل سنان مجھے یہ بہت اچھا لگا ہے اس اب تجید کے میں اپنے گھڑ لے جاؤں گی اور جو چیز مجھے پسند آجا اسے تو میں حاصل کر کے رہتی ہوں لیکن نا نا دیکھو میرے خیال سے یہ گرانڈ پرائز ہے اور اس کے لیے تمہیں سارے کیسے سارے ٹارگٹس کو گرانا ہوگا کیا تم کر پاؤ گی مسٹر سنان تم مجھے ابھی اچھی طرح جانتے نہیں ہو میرے دادا جان وہ تو نشانے بازی میں ماہر تھے یوں سمجھ لو ہم خاندانی نشانے باز ہیں اب دیکھنا جو ٹارگٹ ہے میرا اس پر نشانہ کیسے لگاتی ہوں میں خیر میں بہت متاثر ہوا تم سے لیٹس چارٹ نینا ایکچولی تم نے رائیفل کو ٹھیک سے نہیں پکڑا ہوا لیکن میرا تو یہی سٹائل ہے لاؤ میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں قریب بتاؤ میں کر لوں گی نا سنان کیا؟ نہیں کچھ نہیں دیکھو نہیں میں کر لوں گی نینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کیا کر رہی ہے تم اس طرف کرو ہاں تمہاری وجہ سے ہوا ہے یہ تمہاری وجہ سے میں اپنے ٹارگٹ پر فوکس نہیں کر پاری کنفیوز ہو رہی ہوں میں ٹھیک ہے دیکھو نینا ریلاکس ریلاکس ہم اس کی سٹائٹیجی بنانی ہوگی دیکھو تمہیں گوریلا جیتنا ہے رائٹ اور اس کی لئے تمہیں میکسیمام ٹارگٹس کرانے ہوں گے سو لیٹ می ہیلپ یو تاکہ تم جیت جاؤ دیکھو پہلے اس کو یہاں سے پکڑتے ہیں ٹھیک ہے دیکھو اب تمہیں نشانہ بنانا ہوگا اپنے ٹارگٹ پر فوکس کرو اور اپنی سانسیں تھام لو اور اس کے بعد اپنے ٹارگٹ پر فوکس کر کے آرام سے نینا ریلاکس ہو جاؤ یہ کبھی مد بھولنا کہ پیار ویار کچھ نہیں ہوتا اور یہ پیار نہیں ہے نہیں 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 مجھے سنان سے پیار نہیں ہو سکتا یہ پیار نہیں ہے بلکل نہیں ہے ایسا کرتے ہوں کہ اپنے جھوٹوں کے بھول میں سوکتے ہیں جو کچھ بتایا یاد رکھنا ٹھیک ہے اور اب سارا فوکس اپنے ٹارگٹ پر رکھو ٹارگٹ لوک ہوتے ہی سانس بند کرو اور فائر کر دو کم آن ڈو ایٹ آہ میں سو گیا آہ 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 دوبارہ کوشش کرو آہ 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 نانا تومہیں آہ آہ میں تومہیں پھر سے بتاتا ہوں نہیں 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 ڈوکٹر میرے کریب ماں تاؤں مجھے دوبارہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پلیز مجھے کرنے دو میں کرلوں گی سب آہ ٹھیک ہے نینہ اب بہت دیر ہو گئی ہے بس بھی کرو سنان میرا سارا دھیان میرے ٹارگٹ پر ہے پلیز مجھے کنفیوز مت کرو اے بھائی جوڑا رائیفل ہمیں بھی تو تاکہ ہم بھی نشانہ لگا سکیں آہ ایکسکیوز می ایکسکیوز می سر آپ میری بات سنیں آپ کو وہ گوریلا نظر آ رہا ہوگا نشانہ لگا کر مجھے اسے جیتنا ہے تو ہاں آپ مجھے صرف دو منٹ اور دے دیں گے تو میں ایسا آرام سے جیت لوں گی سو پلیز آپ بات میں کھیلیے گا اچھا تو گوریلا آپ کو جیتنا ہے گوریلا آپ جیت جائیں گے تو ہم یہاں کیا کرنا ہے ویسے آپ سے کافی اچھا نشانہ باز ہو آپ میری باز سنیں مجھے نشانہ لگانا آتا ہے یا نہیں آتا اس کی فکر آپ مت کریں پہلے میں آئی ہوں تو میں ہی کھیلوں گی اور اگر آپ دو منٹ اور انتظار کر لیں گے تو اس میں کیا برائی ہے مجھے کھیلنے دو بس بات ہو گیا خاموش ہو جائیں اور پیچھ ہٹ جائیں دیکھیں سر میں نے آپ سے کہا نہیں کہ پہلے میں اے برادر اس نے آپ سے تمیز سے بات کیا تو مجھے اچھا لگے گا اگر آپ بھی تمیز کے دائرے میں رہیں آج تو ایک سے بڑھ کے ایک نمونہ مل رہا ہے دیکھو تو ذرا انہیں ان بچوں سے کہو ذرا بڑے ہو جائیں نشانے بازی ان کی بس کی بات نہیں بلکل صحیح کا ہے تمہیں دیکھو زبان سمحال کر بات کرو گے تو اچھا لگے گا اور اگر اتنا ہی غرور ہے خود پر تو آجاؤ نشانے بازی میں دیکھتے ہیں کہ کون جیتا ہے سنان تم ان کے موں کیوں لگ رہے ہو جانے دو نا نا چھو بھجاؤ تو واہ 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 چلو ٹھیک ہے بھر اٹھاؤ بندوق لاؤ دو مجھے آہ 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 بہت خوب تو بتائیے کون سا گفت چاہیے آپ کو آہ 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 کیوں نے اس کا کوئی نام رکھ لیتے ہیں ہم اس کا نام ماموش کیسا رہے گا ماموش بھلا یہ کیسا نام ہو مجھے پسند ہے نام ماموش آہ تینکیو ایمچ سٹے بلیس واقعی تم اس کا نام یہی رکھو گی یہ کیسا نام ہوتا ہے یار کتنا اچھا نام نانا مزا آ رہا ہے نا تم میں اور ماموش ہاں بہت مزا آ رہا ہے سنان کتنا کیوٹ ہے نا یہ ہاں آئی اگری ویٹیو کیوٹ تو ہے نینہ غلطی نہ ہو کوئی بھولو مت کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا 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 ہے تو اب تمہاری باری ہے اب بدلہ لینے کا وقت ہے آئی مین میرا مطلب ہے کہ میں تم سے ہاں وہ کارٹ کہا رکھے تم نے کون سے کارٹ نینہ ہاں وہی نا جو تم نے آتے ہوئے جھولوں کے لیے لیے تھے آہ ہاں ٹھیک ہے میں بس ابھی گئی اور ابھی آتے ہوں تم پلیز یہی کھڑے رہا کہیں جانا مات اکے اور ہاں میرے ماموش کا خیال رکھنا ٹھیک ہے میں ابھی آتی ہوں اچھے ٹھیک ہے یہ دیکھو ماموش کچھ کہہ رہا ہے کیا میں ابھی اندر آ سکتا ہوں ہاں ماموش ماموش ہلو یہ کارٹ لیل مجھے بھی اندر جانا ٹینکیو سنان تم بھی یہاں آ گئے ہو ہاں میں بھی آ گیا وہ ایکچولی میں تمہیں اکیلہ نہیں شوڑنا چاہتا تھا یہ تو اچھی بات ہے ہاں بلکل نینا ویسے تمہیں معلوم ہے نا کہ یہ کس قسم کی ٹرین ہے اور کیسے چلتی ہے ہاں وہ جیسے باقی چلتی ہے ہائے لیکن آم ٹرینوں جیسی نہیں بہت تیز چلتی ہے اور اس میں بندوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے ہاں ویسے سنان مجھے ڈرانے کی ضرورت نہیں میں اسی کافی ٹرینوں میں بیٹھ چکی ہوں میں بس تمہیں خبردار کر رہا تھا میرا مطلب اس کی سپیڈ کچھ ہلکی نہیں بلکہ بہت تیز چلتی ہے یہ ماموش تمہارے پاس کیا کر رہا ہے اے در دو مجھے یہ میرے پاس بیٹھے گا بلکل ایسے میرے قریب نینا یہ تم ماموش کو کیوں ہم دونوں کے بیچ میں بیٹھا رہی ہو تاکہ میں کمفیٹیبل فیل کروں اور سنان ایزی لی بیٹھ سکو تم بھی اس لیے میں نے اس درمیان میں رکھ دیا ٹھیک ہے اگر ایسے ہے دو ماموش کو بٹھا دو ایسے ہی ٹھیک رہے گا ویسے بتاؤ اتنی بھی تیز نہیں چلتی نا یہ خود ہی دیکھ لینا مجھے پھر بھی ڈر نہیں لگتا ہے دیکھو پہلے ہم اس کے ٹاپ پہ جائیں گے اور پھر ٹاپ سے ایک دم نیچے کی طرف آئیں گے نینا میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ رائٹ بہت ڈینجرس ہے بہت مزا آتا ہے اس میں اور یہ شروع ہو گئی کیا ہوا نینا چلا کیوں رہیو درنا گیا مجھے کب یہ رکے کی بس ختم ہوگی مزا آیا واقعی مجھے معلوم نہیں بھی تاتیز چلتی ہے یہ چلو نینا پہلے تم کچھ دیر ریسٹ کرلے اس کے بعد ہم مزید رائٹس لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو 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 کچھ کھا لیتے ہیں پہلے چلو چلو ایکنے کمفرٹیبل بیٹھی بھی تھی برنا مجھ سے تو چھوٹی سیٹ بر بلکل بھینا بیٹھا جاتا اب رہنے دو اس ٹرین والی بات کو ہم ایسا کرتے ہیں کسی اور رائیڈ میں جاک بیٹھے ہیں چلو میں باتاتا ہوں کونسی جھولے منا نین بلکل نہیں نینا اپسے میں تمہیں بتاؤں گا کہ ہم نے کون سا جھولا جھولنا ہے اور کون سا نہیں اپسے میں ڈیسائیڈ کروں گا اور جس جھولے کا کہوں گا ہم اسی جھولے پر جائیں گے اور اگلی رائیڈ میں نے سوچ لیا ہے یہ رائیڈ لیں گے ہم لوگ نہیں میں نہیں بیٹھوں گی مجھ اس پر در لگتا ہے نینا بس کر دو یار بڑی ہو گئی ہو تم بچوں والی ہے کتے مت کرو چلو چلو آجاؤ اگر در لگا تو جل دیا چی کیوں رہیو آ رہی ہوں میں اب میں کیا کرو چلو اندر چلو شاوش چلو آو سیل فی لیتے ہیں ایک آپا کی میس کال آئی ہوئی ہے انہیں کال بیک کرتا ہوں رکو رکو آئیلا کو کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم یہاں پارک میں ہیں اور وہ ہوسپیٹر میں بور ہو رہی ہوگی تو اسے اچھا نہیں لگے گا نا چلو جلدی سے ایک سیل فی لیتے ہیں میں واقعی ڈر رہی ہوں اس میں ڈرنے کی کیا بڑ نہ ڈرنے کیا اہاں تو چلو میں بھی اس بیلٹ کو باندھ لیتی ہوں میری بیلٹ کہاں چلے گی اوہ تینکیو کم آن ٹھیک ہے یہ آگئے سنان ایک بات پتاؤ میں اس جلنے میں بیٹھ گئی ہوں گئی پاگل تو نہیں ہو جاؤں گی نا پتاؤ کچھ بھی ہو سکتا کیا اس میں جان بھی جا سکتی ہے ہماری سنان سنان مجھے بہت ڈر لگا ہے اتنا کیوں ڈر رہی ہے ہاں تو اس میں ڈرنے کی بات ہی ایک تو اتنا اوچائی پہ اور اب نیچے جائے گا آہاں اب تو گھومنے لگا ہے اس میں تم نے مجھے کیوں بٹھا دیا ہے بہت ڈر لگ رہا ہے مجھے اس میں نینا مجھے تو لگا تمہیں ایسی رائٹس پسند ہے ہاں پسند تو ہے مگر ٹڑ تو لگتا ہے یہ جولا ہمیں پوری سطح بول کی سیئر کیوں کروا رہا ہے کیوں گھوما جا رہا ہے آہاں میں تو بھئی میں 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 تم کہا ہوتا رکھوا مجھے پہتا لگا ہے کب اترے گا نیچے کب اترے گا آہاں آئی آئی سنان انہیں کھو یہ جولا روک دے نینا چلو سے نیچے اتروا دیتے پریشان مطر نیچے اتاریں آہاں سنان میں بڑھ جاؤ گی ارے یہ تو واپس اپو جا رہا ہے کیا میری چاند میں گا گی سنان تم نے تو کہا دیا نیچے لکا جائے آہاں ہم پھر سے اوپر جا رہا ہے سنان کہو نا اسے نیچے لکا جائے یا خدا میری مدد کرنا آئی سنان ہاں تم ٹھیک تو ہو نا ہاں میں تو ٹھیک ہوں نا نا ٹھیک ہو تم اور تم میں نہیں ہوں ہاں ہو ہاں 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 سنان نہیں کھول رہی ہے نہیں کھول رہی ہے جلدی آنکہ کھولنا ایسے کہیں یہ دوبارہ پڑھنا چلا جائے نینا یہ کھول نہیں سکتا رہے رہا رکھو دو منٹ جلدی سے کھولنا ایسے جلدی سے کھولنا سنان ٹھیک ہے آج آو رہا چلو تم ٹھیک ہو نا ہاں ٹھیک ہو مجھے کیا ہو ٹیک ایزی لاؤ تمہارا بیک میں پکڑ لیتا تمہارے ماموش کو نہیں چھوڑ کر جا رہا ہے ریلاکس ہو جاؤ بس بھی کرو نینا کیا ہو گیا سب ٹھیک ہے یہ تو اس ٹرین سے بھی زیادہ خاتر نہ تھا کتنا اوچا گیا اور پھر دس سے نیچ جاتا ہے میرا تو سانس ہی اوپر رہ گیا تھا مجھے تو لگا کہ میں زندہ نہیں بچوں کی اور مر جاؤں گی میں اچھا کچھ نہیں ہوتا بس ڈرنا بند کرو فیلنگ بیٹر کیسا محسوس کر رہی اب بہتر فیل کر رہی ہوں ہر چیز کے لیے بہت شکریہ تمہارا سنان کیا کہا شکریہ کیوں؟ کیونکہ اتنا اچھا بات گزرا میرا تمہارے ساتھ ویسے میں جب سستم بولنا ہی ہوں کہیں جا ہی نہیں پائی مسروفیات کے وجہ سے اور آج جب اتنے دنوں بعد تمہارے ساتھ پار گئی تو بہت اچھا لگا مجھے آخری بار میں ازمیر میں تھی جب میں پار گئی آج تمہاری وجہ سے میرا دن بہت اچھا گزرا ہے اس لیے بہت شکریہ تمہارا ایکچلی شکریہ تو مجھے تمہارا کرنا چاہیے میں کبھی بھی اکیلے بارک نہیں جاتا وہ تو شکر ہے تم ساتھ تھی سو ای مست سے تھانکیو ویری مچ ہاں ویسے تو بہت اچھا تھا سب لیکن ایک چیز تھی جو میرے خیال میں وہ بہت بری ہوئی ہاں میری کیچین رنگ جن ڈوجنگ گار میں بری طرح سے پاس گئی تھی ایک منٹ اسے پکڑنا کیا ڈھونڈ رہے ہو سنان تم رکو تو یہ رکھ لو دیکھو میں تمہاری کیچین تو واپس نہیں لاسکتا لیکن یہ تو دے سکتا ہوں یہ کہاں سے لیے جیتا تھا میں یہ اس وقت جیتی تھی نا جب کیفے میں بیٹھی تھی بلکل میری خوشی ڈبل کر دی تم نے امید ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ بھی برا نہ ہو ہماری زندگی میں انشاءاللہ انشاءاللہ ایسا ہی ہو سنان اس کے لئے بہت شکریہ تمہارا اور یہ بہت اچھی لگی مجھے اسے کبھی نہیں کھونگی اور ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گی نینا تم سے بعد میں بات کرتی ہوں میں پہلے میں سنان سے بات کر لیتی ہوں تم میرا فون کیوں اٹھا رہے تھے ہاں آپا ریلیکس پریشان کیوں ہو رہی ہیں ہم لوگ تو بس پارک گئے تھے گھومنے اور وہاں جا کر ہم نے اپنے فون سائلنٹ پر لگا دی اس لئے کچھ پتہ نہیں چلا تو تم لوگ پارک گئے تھے اور تم لوگوں کا بہت اچھا بات گزرا وہاں آپا یقین ماں نے بہت مزا آیا میں تو کہتا ہوں پلان بنائے اور آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ دیکھیں کتنا مزا آئے گا ہاں ہاں بلکل بلکل ضرور بنائیں گے اور ہاں اگر آپ پارک میں گیمز دیکھتی تو آپ کو بچپن یاد آ جاتا ہم نے پورے پارک کی کوئی ایک رائٹ بھی نہیں چھوڑی اور وہ رائٹ بلی جو آہستہ آہستہ اوپر جائے اور پھر ایک دنگلی ہاں بلکل اسی طرح بہت مزا آیا سنان میں بہت تھگ گئی ہوں مجھے بات میں ملاقات ہوتی ہے اوکے خدا ہو فیس نینا مجھے تم سے کچھ بات کرنے ہیں آتی ہوں تمہارے پاس ٹھیک ہے آپا سب کچھ ٹھیک تو ہے نا کچھ عجیب سی لگ رہی نہیں تو ٹھیک ہوں میں کیوں کیا ہوا ہے مجھے اچھا اچھا غلطی ہو گئی مجھ سے جا رہا ہوں میں ورنہ میرا بھی دماغ خراب ہو جائے گا 至ato circumstances اچھا مجھے موسیقی